ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنا کی کچھن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہماری کچھن میں کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں چکن ہے چکن سے ہم بنائیں گے بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے یہ ایک کلو چکن ہے اسے ہم نے دھو کے ساف کر لیا اور اس پہ اس طرح گہرے گہرے کٹ لگا لیے ہر سائٹ سے تاکہ مسالہ اچھی طرح اندر رچ جائے اور یہ اچھی طرح سے گل جائے اسی طرح یہ سارے چکن پہ ہم نے کٹ لگا لیے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے تو اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک پیالی جتنا تہی اور یہ گھر کا بنا ہار رہی ہے جو کہ گاڑا گاڑا ہے اور ایک ٹی سکون ہم اس میں ٹی سکون ہم اس میں ڈالیں گے یہ کٹی لال میٹس اور یہ ایک ٹی سکون لال میٹس پاوڈر ہاپ ٹی سکون کھلڑی اور ایک ٹی سکون نمک اور اس میں ڈالیں گے پھر رسان ابرکھا پیسٹ اور یہ ایک ٹی سکون کالی میٹس پاوڈر زیرا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ جب گرم مسالہ ڈالتے ہیں اس میں سب کچھ شامل ہوتا اور تقریباً دو ٹی سکون کے قریب ہم ستکا یا لیمن جووس اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ساتھی نمک گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سکون تقریباً کیس میں زیرا اور سکرہنیا زران زیادہ اسے دل دیں گے ہم اس کو مکس کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو ہوت سے مکس کرتے ہیں آپ سے زیادہ اچھا مارینیٹ ہوتا ہے اس کو اچھی کریں مل مل کے پیسٹس کے اوپر لگائیں گے لیکن اچھی طرح سارے پیسٹس پر مسالہ لگ جائے جتنا اچھا کام ہاتھ سے ہوتا ہے چمچ کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوتا مکسٹس میں ہاتھ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اچھی طرح اچھی طرح ایک ایک پیسٹس مسالہ لگائیں اس کے کٹس میں اندر تک مسالہ جائے مسالہ لگائیں اس کے مکسٹس کو مکسٹس اس کے مکسٹس کو دھکیں یہیں پہ رکھیں گے اگر اوور نائٹ آپ اس کو مرینیٹ کرتے ہیں پھر تو بہت ہی اچھا ہے تو ویسے کم از کم آپ اس کو ایک گھنٹہ مرینیٹ کرتے ہیں اگر گرمی ہے تو فریز میں رکھ دیں نہیں تو اس کو ڈھک کے یعنی پہ شیل پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم ایک گھنٹے بعد پکائیں گے چکن کو مسالہ لگائیں تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہمیں کڑائی لیں گے اس میں یہ دو ٹیلوے سکون ہم نے ڈالنا ہے آئل اس میں تھوڑا سوائی اور یہ چکن ہمارا مرینیٹ ہو جکا ہے اب ہم اس کو ہم اس کو اس میں کڑائی میں ڈال دیں گے ایسی سارے اٹھا دیں گے اچھی طرح بطن ساف کر لیں گے چکن سارے بھلایا ناو اس کو اگر چمچ نہیں چلائیں گے بس ایسے ہی سیٹ کر کے چکن کو کھا کریں گے ہلکی رانچ پہ پکنے باتے چکن پہنے چکن پہنے چکن پہنے چکن میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں چکن کا دہی کا اپنا پانی ہوگا چکن چکن جگا جاگا کیا چکن پہنے چکن پہنے چکن میں چکن پہنے کی چکن چھوڑ چکن پہنے بھی اس کو دوبارہ ملکی آنچ پہ ہی رکھتے تھے اب دس منٹ بعد دوبارہ چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا علم الرحیم یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا چکن کا پاڑی بلکل ڈرائے ہو چکر اب چکن کا قریبا گلوی چکر ایک درمیانہ پیاز میں نے یہ لنکھ سکتا کہ یہ کچھا ہو آئل بھی تھوڑا تھوڑا اوپر آگیا اب چکنے میں نے اس پر تھوڑا سے بھی ایک درمیانہ پیاز میں نے یہ لنکھ سکاٹے تھے اس کو ہم اس پر ڈال کے تو مکس کریں گے اچھی طرح اس کو دوبارہ سے دو سے دین منٹ کے لیے سے ہم اس کو دل پر رات دیں گے اب ہم دو تین منٹ بار میں دیں گے بسم اللہ الرحمان و یا رحمان و یا رحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چکن کا دکھل گا چکا ہے بھی ہمارک کے پیاز جو ہم نے ڈالے تھے وہ بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دیش آگے ہیں بھی آپ ہم اس کے پر چلا ساکھ رکھ ہم اس کی چارش کریں گے بریشتوں کے ساتھ بریشتوں کے ساتھ بریشتوں کے ساتھ بریشتوں کے ساتھ بریشتوں پر کر دیں گے بیئرز دیکھیں کتنی مزے دار ہماری مسارہ ڈرمشکس تیار ہیں بہت ہی مزے کا ہے میں نے اسے ٹیسٹ کیا ہے بہت اچھا گلہ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے کشبو بھی بہت ہی اچھی آرہی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے چٹنی صلاة اور نان کے ساتھ اسے سرف کریں بہت ہی مزے کی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ڈیسٹ پسند آئے تو آپ بھی اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ دینا حافظ مدھول لیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہوں پر ایسے ہی بنائے رہے گے اللہ حافظ موسیقی